بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ورڈ نیوز میں دوستو بہت ہی اہم خبر لے کے آتے ہیں جو بھی یو اے کے اندر سے نئی اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی بھی نئی نیوز آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چلے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنل میں پڑھا ہی ہوگا پاکستانیوں کے لئے ویزے ٹویزے کی خوشخبری آ چکی ہے تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پہ نئے بھائی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارا چینل سسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے تو دوستو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف بہت اہم بریکنگ نیوز ہم لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے خاص طور پہ جو لوگ دبائی جانا چاہتے ہیں دیکھیں آٹھ فروری سے بات غور سے سنیں آٹھ فروری سے انشاءاللہ پاکستانیوں کے ویزٹ ویزے اوپن ہو رہے ہیں اب اگر اکیلہ آدمی بھی اپلائی کرے گا یعنی کہ ایک آدمی اپلائی کرے گا تو آٹھ فروری سے بعد میں اگر ایک آدمی بھی اپلائی کرے گا تو اس کو ویزٹ ویزا ملے گا اگر ایک فیمیل بھی اپلائی کرے گی تو اس کو بھی ویزٹ ویزا ملے گا پہلے تو یہ بتا رہے تھے کہ دو آدمی اگر اپلائی کریں گے تو ان کو ویزٹ ویزا ملے گا ابھی یہ شرط ختم کر دی گی ہے کیونکہ ابھی آٹھ فروری کی بات پکی ہو گئی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آٹھ فروری سے آپ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو ویزٹ ویزا مل جائے گا یہ بہت بڑی خوشخبری تھی ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ضرور بتائیں تاکہ آپ اس خوشخبری سے فیدہ اٹھائیں اگر آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑا خوشخبری کا اعلان ہو چکا ہے آپ اپلائی کریں گے آٹھ فروری سے آٹھ فروری غور سے سنیں آٹھ فروری سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویزا مل جائے گا ویزٹ ویزا اگر ایک آدمی اپلائی کرے گا اس کو بھی مل جائے گا دو آدمی کریں گے اس کو بھی مل جائے گا جیسے انہوں نے پہلے شرط رکھی تھی اگر فی میل کے ساتھ ایک اگر میل اپلائی کرے گا تو اس کو ویزا ویزٹ ویزا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا ابھی انہوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے مبارک ہو پاکستانیوں انڈین بنگلہ دیش جو بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت گوڈ نیوز تھی ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ضرور بتائیں تاکہ آپ بھی فیدہ اٹھائیں اگر کوئی بھی اپلائی کرتا ہے آٹھ فروری سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم آپ کو پروف کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری سے انشاءاللہ پاکستانیوں کے ویزٹ ویزے اوپن ہو جائیں گے انڈیا اور بنگلہ دیش جو بھی کنٹری کا آدمی جانا چاہتے ہیں سب کے لئے یہ خوش خبری تھی اور یہ بہت اہم بات تھی دبائی کی طرف سے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ضرور بتائیں یہ اگر ویڈیو اچھ لگے تو ہمارا چینل ضرور ساسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کوئی بھی سوال ہو تو کمرز میں پوچھے اللہ